بسم اللہ الرحمن الرحیم کوفے والوں کے خطوط جس وقت کوفیوں کے بارہ ہزار خطوط جس میں بائیس ہزار سے زیادہ افراد کے دستخط موجود تھے امام حسین علیہ السلام کو ملتے ہیں تو آپ کوفیوں کے خطوط کا جواب دینے اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے نیز یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کوفے والے اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں ایک خط کے ہمراہ اپنے چچازاد بھائی کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفے بیشتے ہیں جناب مسلم کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کوفے والے اپنی بات میں کتنے سچے ہیں اور جو خطوط انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے تو کیا وہ امام کی نسرت کے لیے تیار ہیں یا نہیں پندرہ رمضان المبارک کو جناب مسلم مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں پانچ شوال سن ساٹھ ہجری جناب مسلم رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوتے ہیں اور امام کے خالص شیعہ کے گھر قیام فرماتے ہیں جناب مسلم کے آنے کی خبر کوفے میں پھیلنے لگی لوگ کثیر تعداد میں حضرت مسلم سے ملنے آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے تاریخ میں ملتا ہے کہ بارہ ہزار اٹھارہ ہزار یا ابن کثیر کی روایت کے مطابق چالیس ہزار لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی گیارہ زیقاد سن ساٹھ ہجری چالیس دن تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں جو میں لکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے کوفے کے زیادہ تر لوگ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں آپ فوراں کوفے تشریف لے آئیے ابن زیاد کا کوفے میں آنا ابن زیاد پانچ سو اہل بسرہ کے ساتھ لباس بدل کر اور اپنے مو کو ڈھاپ کر کوفے میں داخل ہوتا ہے کوفے والوں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں لہٰذا عبیداللہ ابن زیاد کو دیکھ کر انہیں لگا کہ امام کوفے تشریف لے آئے لوگوں کی دغابازی ابن زیاد کے کوفے پہنچتے ہی کوفے کے حالات تیزی سے بدلنے لگتے ہیں اب تک جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا وہ ابن زیاد کے خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں ابن زیاد کے دل میں جناب مسلم کا خوف اگرچہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود ابن زیاد کو جناب مسلم اور ان کے اصحاب کا خوف اتنا تھا کہ وہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی اچھی طرح تلاشی لیں کہیں مسلم مسجد میں نہ چھوڑے ہوں جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسجد کی اچھی طرح چھان بین کر لی اس کے بعد ابن زیاد مسجد میں داخل ہوا آٹھ زلہجہ سن ساٹھ ہجری جناب مسلم چار ہزار افراد کے ساتھ قیام کی غرص سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں اسی اصنا میں ابن زیاد کے حکم سے ہانی بن عروا کو قید کر کے شہید کر دیا جاتا ہے یہ خبر ملتے ہی لوگ دھیرے دھیرے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں دوسری طرف ابن زیاد اعلان کراتا ہے کہ جو بھی جناب مسلم کی خبر دے گا اسے بڑا عنام دیا جائے گا کوفے میں کوئی جائے پناہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوفے کی گلیوں کا چکر کٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تھکن اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ توہ نامی ایک خاتون کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں نو زلجہ سن ساٹھ ہجری توہ کے بیٹے کی مغبری کی وجہ سے ابن زیاد کے بہت سے سپاہی توہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں جناب مسلم توہ کے گھر سے باہر نکل کر دلے رانہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سے دشمنوں کو واسلے جہنم کر دیتے ہیں آخر کار دھوکے اور فریب کے ذریعے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حضرت مسلم کی شہادت جناب مسلم کو بکر بن ہمران اہمری کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو دارو لیمارہ کی چھت پر لے جائے اور آپ کے سر کو قلم کر کے بدن نیچے زمین پر بھینک دے جناب مسلم کو دارو لیمارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے آپ کی زبان پر تکبیر و تحلیل اور تسبیح جاری تھی آپ محمد و آل محمد پر سلوات پیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگارہ تو خود ہمارے اور اس قوم جفاکار و فریبکار کے درمیان حکم فرما جنہوں نے ہماری نصرت نہیں کی لوگوں کی کثیر تعداد دارو لیمارہ کے نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جناب مسلم کو بازار کفاشان کے جانب رخ کر کے زمین پر بٹھایا گیا اور آپ کے سروتن میں جدائی کر دی گئی آپ کے جسم پاک کو دارو لیمارہ سے نیچے بھیگ دیا گیا نیچے کھڑے لوگ صرف تماشائی کی طرح یہ منظر دیکھتے رہے